اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اپنے آپ کو ٹائم دے رہے ہو اپنے آپ کو ٹائم دیا کرو اور مسکر آیا کرو زندگی بہتر بنے گی آج ہم بات کریں گے کہ اگر کسی انسان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ جی وہ انسان ریسٹکٹیڈ ہے بندہ ہوا ہے قیدسہ ہے آپ کے ساتھ رہ کر آپ کے ساتھ بات کر کے تو وہ انسان آپ سے پیچھے اٹنا شروع ہو جاتا وہ انسان نفسیاتی طور پر آپ کو نا پسند کرنا شروع کر دیتا ہے آپ سے چڑنا شروع کر دیتا ہے آپ سے ایریٹیٹ ہوتا ہے فرسٹریشن کا شکار ہوتا ہے پھر کہتا ہے میری جان چھوڑو مجھ سے دور ہو جاؤ بات نہ کرو میسج نہ کرو ایمین آپ میسج کرتے ہیں آپ کو ریسپانس نہیں آتا آپ اپنی طرف سے تو اس انسان پر ریسٹرکشنز اس وجہ سے لگاتے ہو کہ آپ کو لب ہے آپ کو پیار ہے اور آپ چاہتے ہیں یہ فلاں بندہ فلاں نہ کرے فلاں بندہ فلاں نہ کرے فلاں سے نہیں ملنا فلاں سے بات نہیں کرنی فلاں چیز نہیں لیکن ریسٹرکشنز کچھ لیمٹ میں ٹھیک لگتی ہیں ایک آدھی دفعہ کہہ دی لیمٹ میں ٹھیک لگتی ہیں اسپیشلی اگر ایک ہسمن وائف پہ لگا رہا ہے تھوڑی بہت ریسٹرکشنز تو ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی وائف بہت زیادہ ریسٹرکشنز لگا رہی ہے جیسے آپ نے اپنی مدر سے نہیں ملنا آپ نے مدر سے بات نہیں کرنی آپ نے اپنی سسٹر سے بات نہیں کرنی تو یہ ایسی ریسٹرکشنز ہیں جن سے لوگ آپ سے اکتانا شروع کرتے ہیں آپ کے درمیان لڑائیاں بہت بڑھ جاتی ہیں جس کی وجہ سے رشتے میں محبت کے وجہ دوری آتی ہیں کوئی انسان آپ کے پیچھے آنے کے بجائے آپ سے پیچھے اڑتا ہے پچھلے پاؤں آپ سے دور باگتا ہے انہی ریسنز کی وجہ سے اور ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے ہم نے کون سا کسی کے ساتھ برا کیا ہے ہم تو اس کو سمجھا رہے تھے ہم تو اس کو بتا رہے تھے وہ ہماری بات نہیں سمجھ رہا ہماری فیلنگز کو نہیں سمجھ رہا ہم یہ چیز کر رہے ہوتے ہیں اور اگلا بندہ بھی اپنے برین میں یہی چیز سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ میری فیلنگز کو نہیں سمجھ رہا یہ مجھے انڈرسٹنٹ نہیں کر رہا میرے لیے وہ رشتے کتنے امپورٹنٹ ہے یہ بندہ مجھے ان رشتوں سے دور کر رہا ہے اب یہ case to case چیز ویری کرتی ہے کہ کس ٹائپ کے بندے سے اگلا بندہ بات کر رہا ہے چیٹ کر رہا ہے تو definitely آپ اپنی جگہ پہ رائیت ہیں میں جرنل ایگزمپل دے رہا ہوں اگر وہ بندہ اپنی فیملی سے بات کرتا ہے وہاں سے روکتے دعا براؤں گے تو case to case چیز ویری کرتی ہے مجھے نہیں پتا آپ کا case کیا ہے میں ایک جرنل چیز گائیڈ کر رہا ہوں اس بات کو انڈرسٹنٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے دوسری چیز اس کو بولا جاتا ہے disruptive emotions کسی بھی انسان کے disruptive emotions کو trigger نہیں کرنا یا disruptive emotions کسی انسان کے جو ہے نا وہ active نہیں ہو جانے شاہی اب disruptive emotions کون سے ہوتے ہیں ایسے emotions جہاں پہ املا بندہ defensive ہو جائے اپنے آپ کو defend کرنا شروع کرتے ہیں یہ ہر انسان کی nature ہوتی ہے کہ وہ defend کرتا ہے even جانوروں کی بھی یہ nature ہوتی ہے آپ بلی کا راستہ روکیں گے وہ بھی اپنے آپ کو defend کرنے کے لیے آپ کو کاٹ لے گی ٹھیک ہے تو لوگ نا اپنے آپ کو defend کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو بچانا چاہ رہے ہوتے ہیں لوگوں کو اپنے آپ سے بڑی محبت ہوتی ہے اور جب آپ ان کے disruptive emotions کو active کرتے ہو تو وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں like direct کسی بلزام دینا غصہ کرنا ٹھیک ہے اس پر کوئی ایسی بات بول دینا تعمت لگا دینا یا ایسی چیز بولنا جہاں پہ اگلا بندہ اپنے اکھے نہیں ہے کچھ چیز بولی جاتی ہے وہ indirect way میں بولی جا سکتی ہے اس کا بتانے کا کہنے کا کوئی طریقے کا ہونا چاہیے یہ نہیں کہ آپ اس انسان کو defensive mode میں لے گا جب وہ defensive mode میں جائے گا اگر وہ جھوٹا بھی ہوگا اپنے آپ کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرے گا ہمیشہ اپنے آپ کو سچا ہی ثابت کرانے کی کوشش کرے گا کہ میں ٹھیک ہوں اپنی جگہ پہ میں right ہوں آپ والا تو یہ وہ فلا چیز ہے جب ایک انسان اپنے آپ کو سچا ثابت کرے گا آپ کے سامنے تو definitely آپ پریشان ہو definitely آپ ٹینشن میں جائے گا آپ کہیں گے یہ ایسا کیوں کر رہا بھائی آپ نے اس کا defensive move down کر دی ہے اور وہ آہستہ آہستہ سے پیچھے اٹھیں گے کریم نہیں آئیں گے پیچھے اٹھیں گے اُلٹے پاؤنپ آگیں گے تو اس بات کو understand کرنے کی کوشش کرنی ہے تھرڈ چیز ایک میتھ ہے کہ صرف اور صرف بیوٹی اٹھریکٹ کرتی ہے کہ چہریں خوبصورت ہیں وہ اٹھریکٹ کریں گے نہیں آپ بات کیا کرتے ہو کیسے بات کرتے ہو ڈیل کیسے کرتے ہو یہ چیز بڑی ضروری ہوتی ہے آپ کی پرسنیلٹی بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے لوگ جو آپ کی طرف آتے ہیں وہ ان چیزوں کی وجہ سے آتے ہیں کہ آپ ان کو restricted feel تو نہیں کرواتے آپ ان کے disruptive emotions کو active تو نہیں کرتے کس way میں آپ ڈیل کر رہے ہو وہ چیز بڑی important ہوتی ہے اور ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بس میرا بیوٹی میری جو ہے بڑی اچھی ہے یا کسی کوئی suppose کر رہے ہیں آج کل کیا ہوتا ہے کوئی بڑا خوبصورت ہے فوراں اس سے شادی کی جائے گی کبھی کبھی handsome beautiful لوگ animal ہوتے ہیں وہ دکھنے میں بڑے خوبصورت ہے پیچھے ان کے جانور ہوتا ہے معذرت کے ساتھ اور وہ جب جانور active ہوتا ہے بہت pain ہوتا ہے دکھنے میں بڑے خوبصورت ہے beautiful ہے کوئی handsome ہے لیکن پیچھے جب جانور ان کا active ہوتا ہے تو آپ کو تباہ کر دیتا ہے چیر پھاڑ دیتا ہے emotionally آپ کو damage کرتا ہے تو وہ چیزیں بھی آپ نے understand کرنی ہے کسی انسان کا آپ سے بات کرنا آپ کیسے بات کرتے ہیں اس کے تحزیل اس کا اطلاق یہ ساری چیزیں better کرتے ہیں اور اگر آپ کے اندر ایسی چیزوں کی کمی ہیں میں بولوں گا ان پہ کام کریں خدا رہا ان پہ کام کریں یہ چیز بڑی ضروری ہے ان پہ کام کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے تو جب آپ ان چیزوں پہ کام کریں گے automatically آپ کی life بہتر ہونا شروع ہو جائے گی آپ سکون کی طرف جانا شروع ہوئے یہ چیز بڑی ضروری ہوتی ہے اور اس کے علاوہ یاد رکھئے گا آپ کیا کرتے ہو کسی انسان کے لیے وہ اتنا ضروری نہیں ہوتا جتنا کیسے کرتے ہو سمجھ رہے کیسے کرنا بڑا ضروری ہے طریقہ دیکھیں ایک ہی چیز دو تین چار طریقوں سے ہو سکتی ہے یہ بھی پہلا طریقہ toxic طریقہ دوسرا طریقہ love والا طریقہ تیزرا طریقہ psychology کا طریقہ تو جو آپ کا طریقہ کار ہے یہ بڑا important role play کرتا ہے کس طریقے سے آپ بات کرتے ہیں کس طریقے سے بات پہنچاتے ہیں یہ چیز بڑی ضروری ہے اور ہمیں ان چیزوں کا نہیں پتا ہوتا جب ہمارا طریقہ کار غلط ہوتا ہے صحیح چیز بھی ہم غلط کر جاتے ہیں طریقہ غلط ہے صحیح بات بھی غلط سمجھے گا اگلہ جب طریقہ غلط ہے بات ٹھیک ہے آپ حق پہ ہوں گے پھر بھی آپ کو غلط سمجھا جائے گا کیونکہ آپ کے بات کرنے کا وے ایسا تھا کیا کرتے ہوئے important نہیں کیسے کر رہے ہو یہ بڑا important ہے بہت زیادہ important ہے اس وجہ سے اس بات کو understand کرنے کی آپ نے لازمی کوشش کرنی ہے پھر یاد رکھئے گا آپ کی جو vibe ہے vibe آتی ہے انسان چنے اس vibe کو کوئی بھی بندہ manipulate نہیں کر سکتا آپ کسی کے ساتھ بیٹھ کر کیسا محسوس کر رہے ہو وہ وہ چیز manipulate نہیں ہو سکتی چاہے وہ اگلا بندہ اپنے behavior کو change کر لے love دکھائے کچھ بھی ہے لیکن آپ کو اس سے ایک vibe محسوس ہوگی جو real بندہ ہوگا اس سے اچھی vibe آئے گی جو real نہیں ہوگا وہاں سے آپ کو ہونا ایسے جیسے کوئی ایک دماغ میں تھک تھک ہو رہی ہو کہ کچھ ہے کچھ گڑ بڑ ہے کوئی مسئلہ ہے اس type کی چیز آپ کو محسوس ہوگا جس وجہ سے ہوگی اس کا reason یہ ہے کہ vibe تبھی جھوٹ نہیں ہو اچھی vibe دینی ہے اپنے ہمیشہ لوگوں کو وہ کب آئے گی جب آپ دل سے سچے ہوں گے اسی کے لیے برا نہیں سوچیں گے مجھے امیت ہے آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ چیزیں ضرور سیکھیں ہوں گی سو thank you for watching اس ویڈیو آفر میں میری آپ سب لوگوں کے لیے دل سے دعا ہے اللہ آپ کو خوشیہ دے اور آپ کے سارے غم دھو دے آمین سنو آمین